بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جنت پہ تھے جنت کی بہاروں میں تھے جنت کے مرغزاروں میں تھے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آدم حووہ تم جنت میں جو چیز برضی ہے کھاؤ پیو لیکن ولا تقربہ حاضر ہی شاجر آتا اس درخت کے قریب نہ جانا اب مشیعت ایز بھی یوں تھی کہ اللہ کریم نے فرشتوں سے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تھا تو اس وقت فرشتوں سے یہی بات کہی تھی انہی جائرن فر ارض خلیفہ کہ میں نے اس کو زمین میں خلیفہ بنانا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پلان تو زمین میں بھیجنے کا تھا تو اب وہ مشیعت پوری ہوئی جناب سیدنا آدم علیہ السلام آپ سے نسیان ہو گیا اور آپ نے وہ درخت کا پھل کھا لیا اب اس کے نتیجے میں آپ کو زمین پہ اتار دیا جو جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا مائی ہوا سلام اللہ علیہہ وہ بھی رو رہی ہیں جناب سیدنا آدم علیہ السلام بھی رو رہے ہیں اور دونوں کی روان پہ یہ کلمات ہیں قرآن مقدس کہتا ہے دونوں کہہ رہے تھے کہ پروردگار ہم نے اپنے جانوں پہ سلم کر دیا اگر تو نے مہربانی نہ فرمائی اور اگر تو نے ہمارے اوپر رہم نہ فرمایا تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام بھی رو رہے ہیں مائی ہوا بھی رو رہی ہیں اور جناب آدم علیہ السلام اتنے روئے کہ ساری اولاد آدم کے آنسو اگر جمع کر لیے جائیں تو وہ سب آنسو مل کر بھی حضرت آدم علیہ السلام کے قریے کو نہیں پہنچتے اتنا روئے تین صدیوں گزر گئی روتے ہوئے صبح رو رہے ہیں شام کو رو رہے ہیں پھر تین صدیوں کے بعد ایک چیز ذہن میں آئی اور وہ بھی اللہ کی توفیق سے اس کو بھی قرآن مقدس میں اللہ کریم نے بیان فرمایا فرمایا پھر آدم علیہ السلام نے اللہ کی توفیق سے چند کلمات سیکھ لئے اور جب وہ کلمات بولے فتابہ آنے تو اللہ کریم نے فوراں توبہ قبول فرما لی بے شک اللہ کریم بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا وہ کلمات کیا تھے وہ کلمات حدیث و سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں اور وہ کلمات یہ تھے اللہم انی اسعالک بحق محمد اے اللہ آج میں روٹین کے مطابق دعا نہیں کر رہا بلکہ آج میں تیرے معبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں اور جب سیدنا آدم علیہ السلام نے وسیلہ ڈالا تو اللہ کریم نے توبہ قبول فرما لی اور ساتھ یہ فرمایا کہ بے شک اللہ کریم بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا یہاں ہمارے بعض دوستوں کو ایک اشتباہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جب اللہ کریم شاہ رکھ سے قریب ہے تو پھر وسیلے کی کیا ضرورت ہے تو اللہ کریم شاہ رکھ سے قریب ہے تو وہ تو آدم علیہ السلام کے بھی قریب تھا تو اتنا عرصات روتے رہے اور پھر جب وسیلہ ڈالا تو اللہ کریم نے ان کی توبہ قبول فرما لی ویسے یہ بات تہن میں رکھنے کی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ قریب والے کے لیے وسیلے کی ضرورت نہ ہو قریب والے کے لیے بھی وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے مثلا میری آنکھ کے قریب ترین میرا چہرہ ہے لیکن میں اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتا اور آپ لوگوں کا چہرہ تو میں دیکھ رہا ہوں اور دیکھ سکتا ہوں آپ میرا چہرہ دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے اب کیا کیا جائے کہ میں اپنا چہرہ دیکھ سکوں تو آپ کہیں گے کہ آپ آئینے کا وسیلہ لے لیں آپ شیشے کا وسیلہ لے لیں تو آپ کو آپ کی آنکھ کا دھیلہ بھی نظر آئے گا اس کا صفی دائرہ بھی نظر آئے گا کالا دائرہ بھی نظر آئے گا دھیری بھی نظر آئے گی اور تمہارے خد و خال بھی نظر آئیں گے تو جیسے انسانی چہرے کو دیکھنے کے لیے بندہ اپنے چہرے کو دیکھنے کے لیے شیشے کا وسیلہ لیتا ہے اور اس طرح اس کو اپنا چہرہ نظر آجاتا ہے ایسے ہی اللہ کریم در کی آنکھ کے بہت قریب ہے لیکن اس کو پانے کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے اس کی تجلیات کو حاصل کرنے کے لیے نبی کے وسیدے کی ضرورت ہوتی ہے یا ولی کے وسیدے کی ضرورت ہوتی ہے